بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معروف صحابی داکٹر شاید محسوس کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان سے ہٹ کر ایک بڑی جنگ کے انکارات موجود ہیں اور بڑی جنگ سے مراد کوئی بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ نہیں ایک تو سفارتی محاس پر جنگ ہے لیکن اس سے اگلا بھی ایک مرحلہ ہے اس سے بھی وقت ایک بہت بڑا محاس کھل سکتا ہے اور وہ محاس یہ ہے کہ پچھلے اٹھالیس دھنٹوں کے دوران اسرائیل میں شام میں ایک سگزار کی کانوں پر حملہ کیا اور انہی دو تین دنوں میں باگیوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے امریکہ کا ایک ڈرون گرا لیا داکٹر شاید محسوس یہاں پر یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ان کاروائیوں میں تیزی کے بعد حالہ بہت خراب صورتحال کی طرف جا رہے ہیں جامل کے باگیوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے انٹی ائر کراف سسٹم نے بودھ پی صبح امریکہ کے جدید ترین ڈرون ایم پیو نائن کو مار گرائیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی ڈرون تیارہ یامن کے علاقے زیمار میں مار گرائیا گیا یامن کے خوشی باگیوں کے ترجمان یا ہیا اثرین نے اعلان کیا کہ ان کے انٹی ائر کراف سسٹم نے امریکی ڈرون کو ایک مقامی سخ کے میزائل سے تباہ کیا کچھ عرصہ قبل ایران نے اپنے حدود میں دادل ہونے والے امریکی ڈرون تیارے کو مار گرائیا تھا جس کے بعد دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے داکتی شاہد مصمت نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی عرب ملک کے ساتھ امریکہ ترکی یا کسی بھی یورپی ملک کے ساتھ حضور قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بطور ریاست اس وقت ہمیں کسی بھی ملک کے ساتھ حضور قسم کی گفتگو سے پرہز کرنا چاہیے کبھی پاکستان کو کوئی ملک برا لگ رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی پاکستان میں سیاسی عدم و استخدام اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس فاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے